آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک گریب اسپتال جاتا ہے اور وہاں ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے مگر گریب کے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور اسپتال والے بھی مفت عدویات فراہم نہیں کرتے سرکار کے جانب سے جہاں ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ مریضوں کو بہتر سہولیات معیسر ہو اور گریبوں کو مفت عدویات ملے وہی نشلی سطح کے ملازم کس طرح بے حصی اور کامچوری سے کام کرتے ہیں اس کی مثال آج شمالی کشمیر کے بارہ ملک کے نجیب بٹھ علاقے میں دیکھنے کو ملی گریبوں اور محتاجوں کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے فراہم کی گئی عدویات کو سڑگوں پر فینکا گیا ہے اور علاقے میں موجود میں حق میں صحت کے افسران گہری نیند میں ہیں اس سے نہ صرف گریب لوگوں کا شبے خون مارا گیا ہے بلکہ ماحول کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے کیونکہ یہ میڈیکل ویسٹ میں شامل ہوتا ہے جب اس سلسلے میں بی ایم او دلوین درسنگ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عدویات ہماری نہیں ہے مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سپلائی عدویات ہے جو صرف اسپتال کے لیے ہی آتی ہے وہی بی ایم او کریڈی نے بھی کچھ کہنے سے گریز کیا اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے ایک وسی علاقے میں میڈکل افسران سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہیتا ہم کوئی بھی شخص سامنے نہیں آیا آخرکار ہماری ٹیم جلہ بارہ ملا پہنچ گئی جہاں انہوں نے سی اموں سے بات کی جنہوں نے تحقیقات کا یقین دلایا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا محکمہ صحت سویا ہوا ہے کیا ملازمین گریبوں میں یہ عدویات تخصیم نہیں کرتے کیا میڈکل ملازمین کی ملی بغت کی وجہ سے گریب عوام کو دردر کی ٹھوکے کھانی پڑتی ہیں یہ کچھ ایسے سوال ہے جن کا جواب آنا ابھی باقی ہے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اب محکمہ صحت کیا کاروائی کرے گا جی آپ کو بتاتا چلوں کہ گور میڈ کی طرف سے ہسٹل کی عدویات سڑکوں پر لوگ پریشان محکمہ صحت کے عالی حکام خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو عدویات سڑکوں پر پائی گئے ہیں اس چیز سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگرچہ یہ عدویات یہ سڑکوں پر پائی کی جاری ہے کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ عدویات لوگوں میں فرام کی جاری ہے اس حوالے سے ہماری ٹیم نے بہت ساری جگہوں کا دورہ کیا تاہم ہر بی ایموں کا یہی کہنا ہے یہ عدویات ہماری نہیں ہے اس حوالے سے جو ہی ہم نے سیہ مبارملا سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی اس کیس میں ملوث پائے جائے گا اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی اور لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر یہ عدویات لوگوں کے لیے ہوتی ہے تاہم یہ عدویات لوگوں میں فرام کیوں نہیں کی جاری ہیں کیمروین کے ساتھ میں لون مہراج منسک ٹی وی سوکور